ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دیئے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے توسط سے بلوچستان کی جو ڈیولومنٹ کے حوالے سے جو کارکردگی رہی ہے لوگوں تک پہنچانا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں پہ بلائے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی ڈیولومنٹ بلوچستان کی تعمی و ترقی گوڈ گورننس ہماری حکومت کا جو ہے منشور رہا ہے اور اس پر حکومت میں ہمیشہ اچھی خاصی توجہ دی ہے اور کافی افرٹس کیے ہیں جب سے وزیراعلا جام کمال خان آلیانی صاحب کی حکومت وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہماری کوئی تین چار جز رہے ہیں جس میں ہم نے کوشش کیے کہ وہ گوڈ گورننس کی بگڑی ہوئی صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جائے بلوچستان کی جو ڈیولومنٹ بلکل ڈی ٹریک تھی اس کو کیسے ٹریک پہ لے آئیں اور ریسپونسیو گورننٹس کی طرف کس طرح آگے بڑھیں اس حوالے سے جب بجٹ منظور ہوئی جس میں کوئی چار سو انیس ارب کا جو اس کا عجم تھا ایک سو آٹھ ارب اس کا ڈیولومنٹ کمپوننٹ تھا اس کے بعد جو فیز شروع ہوا اس بجٹ کی اپلیمنٹیشن کا خاص کر وہ ڈیولومنٹ سیکٹر وہ کس طرح جو ہے اس کو اس ٹیم لین کریں اور کس طرح اس کو پرو پیپل بنائیں اور اس کے جو ایمپیکٹ ہے وہ عام بلوچستانی پہ کس طرح پڑھیں تو اس حوالے سے جو ہماری ڈیولومنٹ سکیم تھی ٹوٹل پی ایس ڈی پی کی کوئی سترہ سو ستانوے نیو سکیمز پی ایس ڈی پی میں ڈالی ہیں کوئی چھ سو پینسٹ پرانی اسکیمیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بنی تو جو دوسری کیابنٹ میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ جو پی ایس ڈی پی پہ ایک سب کیابنٹ کمیٹی بنائی گئی جس نے کوئی ایک دو مہینے میں انتک محنت کی اور پی ایس ڈی پی میں اس کو پریسائز کیا اور ایسے اسکیمات جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا ان کو ایکسکلوڈ کیا کوئی پچی سو اسکیمات تھی اس کو جو ہے وہ پی ایس ڈی پی سے نکال دیا اور جو رہ گئی ان کو جو ہے ان کا کام بڑا تیز کر دیا ان کو جو ہے فاسٹ ٹریک پر فنڈنگ کی تاکہ جلدی سے جلدی جو ان کا مقررہ وقت تھا ان میں جلدی ڈیسپوز آف ہو جائیں ابھی جو نئی اسکیمات آئی ہیں سترہ سو چینوے اس میں تقریباً کوئی سولہ سو اسکیمات اب تک منظور ہو گئی ہیں اور ان کے اگینسٹ ڈیولومنٹ اور نون ڈیولومنٹ کو ملا کے کوئی چونتیس عرب گورنمنٹ اور بلوچتان نے ڈیولومنٹ کے اگینسٹ ریلیس کر دیا ہیں اسی طرح اگر اس کا آپ تقابلی جائزہ لیں باقی سوہوں کی نسبت پنجاب کی جو پچھلی جو ریلیزز تھی اور اس سال کی جو ریلیزز تھی وہ فورٹی ٹو پرسنٹ ان کا انکریز ہے سندھ کی ایٹین پرسنٹ انکریز ہے کی پی کے کی بھی تقریباً اسی طرح ہے مائنس میں شاید جا رہی ہے لیکن بلوچتان کی آپ کو ہیرانی ہوگی کہ ایک سو بیانوے فیصد پچانوے فیصد انکریز ہے یعنی کہ پچھلے سال جتنی بھی ریلیزز ہوئی ہیں ایسے پچھلے سال جتنی بھی ریلیزز ہوئی ہیں تلیب ناو اکتوبر اس کے لئے وان نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہوگئی ہیں جو ٹوٹل چونتیس عرب بنتی ہیں اور ان کی نہ کہ صرف فائننس ڈپارٹمنٹ یا پین ڈی نے ان کے اتراج سے دی یہ فائننس نے ریلیزز کر دی ہیں بلکہ ان کی جو ہیں اپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن بھی پروپرلی ہو رہی ہے اور اس پہ جو ہیں چیف منسٹر صاحب ہر افتے پندرہ دن کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کا پیس ڈی پی کے جو ہے اثر انہو جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں تک اسکیمات جو ہیں کس طرح ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری بی پی پرار رولز ہیں اسکیمات کی منظوری اس کا پی سی ون بننا ٹنڈرنگ پروسس ایکزیکیوشن ایک لمبا چوڑا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ و بلوچستان نے جب بجٹ منظور کی تو جولائی میں جو ہے پہلا ٹنڈر کر دیا تھا اور اب سے تقریباً کوئی ایک ازار سے اوپر ٹنڈر ہو چکے ہیں اور ان پہ جو ہے ورک آرڈر ایشیو گیا اور کام جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے اسی طرح جو ریونی جنریشن ہے گورنمنٹ و بلوچستان کی فور دا فس ٹائم کوئی فیفٹین بلین گورنمنٹ و بلوچستان نے ٹارگٹ سٹ کیا ہے جس میں گیارہ بلین بی آرے کے توسط سے اور چار بلین ایکسائز بورڈ آف ریونیو اور دوسرے محکموں سے جو ہیں وہ آصل کیے ہیں اور ریکارڈ طور جو ہے وہ ریونی جنریشن ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ و بلوچستان جو ہے ان کی کارکردگی کس طرح جو ہے باقی صوبوں کی نسبات یا جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں ان کی نسبت جو ہے کتنی بہتر ہے ایک ایمپریشن جو کسی ایک ٹریڈبل اخبار میں شاید کوئی خبر آگئی تھی یہ دیا گیا تھا کہ جی گورنمنٹ و بلوچستان کی جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کئی ڈائی ورڈ ہو گئے ہیں تو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو جو لوگوں نے ووٹ دیا وہ خوشحال پاکستان خوشحال بلوچستان مستقیم پاکستان کے نام پر وہ لوگوں نے ووٹ دیا اور ڈیولومنٹ ہماری جو ہے الیکشن منفیسٹو میں بلوچستان آئی پارٹی کی اور اس کے کوالیشن پارٹنرز کی منفیسٹو میں یہ رہی ہے کہ ڈیولومنٹ میں جو ہے کسی طرح کی جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کی جائے گی اسی طرح آپ دیکھیں کہ فور دا فرس ٹائم پہلے عدوار میں اس طرح ہوتا تھا کہ جی جو ڈیولومنٹ تھی وہ سلف سیٹرڈ ڈیولومنٹ تھی کچھ علاقوں میں ہوتی تھی کچھ میں ہوتی نہیں تھی جہاں پہ اپوزیشن کے جو نمائندے ہوتے تھے وہاں پہ جو ہے فوکس کم ہوتا تھا جہاں پہ حکومتی نمائندے ہوتے تھے وہاں پہ فوکس زیادہ ہوتا تھا لیکن اس دفعہ میں آپ کو وصوق سے بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اکاون علکے ہیں اکاون کے اکاون حلقوں میں کام ہو رہا ہے اور ایسا کوئی ڈیسٹرکٹ نہیں ہے جس میں ڈیولومنٹ کے کمپوننٹ میں دو عرب سے جو ہے کم کام ہو رہا ہو ہر علکے میں کام ہو رہا ہے پانی بجلی سیہت تیامہ انفرسٹرکچر ایڈوکیشن یہ پریورٹیز رہی ہیں گورنمنٹ کے اور ہر علکے میں جو ہے اور اس کے جو ہے آپ جائیں بلوچستان کے ہر جگہ آپ کام آپ کو کام ہوتا وہ نظر آئے گا تو میں آپ کے توسط سے اور آپ پہ چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے آپ لوگوں کی رائے بناتے ہیں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ حکومتوں کی جو ہے کوتائیوں کو کریکٹ کرتے ہیں حکومتوں کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں پبلک اسپائریشنز بتاتے ہیں کم از کم اگر اس طرح کی کوئی ریپورٹ آئے تو اس پہ پہلے کوئی تحقیق ہونے چاہیے اس پہ جو ہے بقاعدہ اس کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے ایک ریسرچ کرنے چاہیے اس کے بعد جو ہے اس طرح کی ریپورٹ آنے چاہیے اور جہاں رہی ریپورٹ کی اس کے بعد جو ہمارے اپوزیر پارٹی جو پارٹیاں جو اس ریپورٹ کو لے کے مختلف اخبارات میں یا جس طرح سوشل میڈیا میں جو بیانات دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی فالس بیانات پر ریلائنس نہ کریں جا کے آن گراؤنڈ چیک کریں اپنے حلکوں میں جا کے چیک کریں یا اماندارانہ ایک جائزہ لیں تو ان کا ضمیر یہ کہے گا کہ جتنی جتنا کام جتنی ایفیشنسی جتنا جو ہے لوگوں کی ڈور سٹپ پہ جو ہے مسائل اس حکومت میں حل ہو رہے ہیں پہل ایک پاسٹ میں کبھی نہیں ہوا ہے تو ان کو لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے اور وہ اگر جو ہے حکومت ایشیوز کی نشاندہی کریں بجائے کہ کسی جو ہے ایک فالس خبر کو جو ہے وہ پھیلائیں اور اس پہ جو ہے بیان بازی کریں تو ان سے جو ہے ان کو احتجاب اجتناب کرنا چاہیے اور جہاں تک ڈولومنٹ کی ایشیوز ہیں میں آپ کو توسط سے وصوق سے بتاتا ہوں کہ ڈولومنٹ will be your priority good governance ہمیشہ سے جام صاحب کی حکومت کی جو ہے priority رہی ہے اسی طرح جام صاحب نے جہاں پہ کوسٹل ایریا اور بے شک یا نصیر آباد ایریا ہو یا رخشان ڈیویجن ہو یا جوب ڈیویجن ہو یا مکران ڈیویجن ہو سب کو equally importance دیا اور سب جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں بڑے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں اور چوٹے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں جس میں model schools بھی ہیں جس میں hospitals بھی ہیں جس میں dams بھی ہیں جس میں what supplies بھی ہیں جس میں اور بھی جو ہے ترقیاتی کام بھی ہیں سب پہ جو ہے اسی طرح جو ہے focus اور ایک جو ہے importance اور اسی طرح جو ہے نظر ہے اور سب پہ کام ہو رہا ہے میں کسی یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ خدا نخواستہ ہمارے جو cabinet ویمران جو ہیں competent ہیں ماشاءاللہ competent ہیں ہر کوئی اپنا کام جو ہے خوش اسلوبی سے کر رہا ہے لیکن میں آپ کو وسوق سے بتاتا ہوں کہ جتنا کام وزیراعلا بلوچستان جناب جام کمال خان آلیانی صاحب کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں کوئی اور چیف منسٹر اتنا کام نہیں کرتا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو cabinet میٹنگز ہوتی ہیں وہ کوئی پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ گھنٹے چلتی ہیں اور ہر ایشوز پہ ہر معاملات پہ جو ہے ایک طور ڈسکشن ہوتی ہے ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے اس ڈیبیٹ کے بعد یہاں پہ منظوری دی جاتی اور ایک رائے عامہ کریٹ کی جاتی ہر چیزوں کو دیکھا جاتا جتنی لیجسلیشن جتنی پرانی لاز ابھی جو اپ ڈیٹ ہوئی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے ہیں ابھی دیکھیں لینڈ لیز پولیسی پہلے تھی نہیں کوئی بھی باہر کا باہر ہی کمپنی یا باہر کا بندہ آکے یہاں پہ زمین خرید سکتا تھا لیکن وزیراعالہ نے بلوچستان کی قیادت میں کیبرن نے جو ہے لیڈ لینڈ پولیسی منظور کی اسی حوالے سے ہمارے جو چائنیز دوست گوادر میں تری سو میگا وار کے پاور پلانٹ لگ رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ بلوچستان ان کو رنٹ پہ دی ہوئی ہے پچاس کروڑ وہ دے رہے ہیں سالانہ ڈائی کروڑ وہ رنٹ دیں گے گورنمنٹ بلوچستان کو وان پرسن اسکلیشن کے ساتھ اسی طرح باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ بھی ایکویٹی بیس پہ شراکتداری کی بنیاد پہ بات جا رہی ہے جا رہی ہے دیکھیں چیف منسر صاحب کی جو صلاحیت ہیں قابلیت ہیں اس میں کسی کو کوئی دورائے نہیں نہ کسی کو شک ہونا چاہیے نہیں نہیں دیکھیں کوئیٹا کی جو میں آپ کو صحیح بتاؤں کوئیٹا کو کوئیٹا کو جتنی فوکس جتنی توجہ اس حکومت نے دیئے پہلے کبھی اس کو نہیں رہی ہے جتنے فنڈز اس حکومت نے کوئیٹا کے لیے مختص کی ہیں پہلے کبھی نہیں رہیں دیکھیں کوئیٹا کی جو میٹرپولٹن کارپریشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے پروپرٹی بل جو ہے وہ کیابنٹ سے اپروب ہوگی وہ جا کے اسیمبلی سے جو ہے اس کی بقائدہ ایکٹ منظور ہو جائے گا جس میں کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے پاس اساسے تھے لیکن ان کو جو رنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا اونے پونے داموں پہ اگر ایک دکان جو ہے پچیس لاکھ ٹوٹل اس سے ان کو مل رہے ہیں دکان جو ہے یہاں پہ مارکیٹ میں جائیں اس کا اگر رنٹ کوئی پچاس ساٹھ ہزار ہے تو لوکل گورنمنٹ کی جو پروپرٹی پرانی جو اس کا دوس ہوتا ابھی جب اس کو ریوائیر کیا ہے تو اس سے جو ہے بلینز اف روپیز جو ہے لوکل گورنمنٹ کو آ جائیں گی اس سے جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا وہ کوئیٹا میٹرپولٹرن کارپرشن ہوگا اور اس کی اپنی جو ہے ایک ریونی جو ہے انکپ جا ریٹ ہوگی اور دیفنیٹلی وہ اس پہ کوئیٹا کے لوگوں پہ ان کی جو فلاو بے بود پہ صرف امنٹیز پہ خرچہ کرے گی اپارٹ روم دیٹ گورنمنٹ بلوستان اس فولی کمیٹڈ ٹو سپورٹ کوئیٹا میٹرپولٹرن کارپرشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی شہرہوں کا جس نے شاوانی صاحب نے نام لیا وہ انشاءاللہ یا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ڈیڈ سے دو مہینے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک بہت زیادہ کام ہوتا ہو نظر آئے گا تیسری بات میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ میری اور شاوانی صاحب کی کوئی پانچویں ہیں چٹی پریس بریفنگ آپ لوگوں کے ساتھ ہر بریفنگ میں آکے ہم آپ کو جو ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ حکومت کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ کی جو ہیں سوالوں کا بھی جواب دیتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں کتنے سیریس ہیں گورنمنٹ اور بلوستان کتنے سیریس ہیں جو ہیں چیزوں کو آگے بڑھانے میں چیزوں کو ٹھیک کرنے میں اور چیزوں کو جو ہیں سیدھر آپے لانے میں اور ڈیولممنٹ اس نے ہمارا اہم کمپوننٹ ہے اور اس پر کوئی کمپرمائز نہیں حکومت کا دیکھیں کانون کسی کے تابع نہیں ہوتی کانون کسی کا پابند نہیں ہوتا جہاں پہ آپ نے اس واقعہ کی ذکر کیا تو دیفنیٹلی وہ چاروں خاتون بے گناتی تو ریلیوز ہوئیں اگر بے گناتی نہیں ہوتی تو دیفنیٹلی کوٹ آف لا ان کو سزا دے دیتی تو اس پہ کسی اور کہنے کے کہنے پہ یا جو ہے اتحادی کے کہنے پہ نہ کسی کو ارکت میں آتی ہے نہ لا اس کو چھوڑ دیتی ہے پلوچستان کا قانون جو کریمنل اجیسر سسٹم ہے پاکستان کا جو قانون ہے if offense is done or committed law automatically جو ہے ایکشن میں آ جاتی ہے تو دیفنیٹلی بڑا اچھا ہوا ہم جو ہے سرخرو ہو گئے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں جو بہنیں ہیں جن پہ جو وہ چارج تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا ان کو بائزت طریقے سے جو ہے ہماری law enforcement اجنسیز نے جو ہے ان کو رہا کر دیا اور اس پہ جو ہے آپ کو گورنمنٹ کو اور اپنی قانون کو جو ہے داد دینی چاہیے بجائے کسی پولٹیکل پارٹی کو کون سے دیگر اسکمات دیکھیں اس دفعہ جو بجٹ بنی ہے بقاعدہ honorable high court کا فیصلہ تھا جو planning commission اسلامباد کی جو guidelines تھی ہر اسکیم کا جو ہے پہلے concept paper approved ہوا ہے اس کے بعد اسکیم ڈلی ہے کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے ابحام نہیں ہے کوئی اس طرح کی جو ہے unknown اسکیم نہیں ہے نہیں نہیں کوئی نہیں آپ پی ایس ڈی پی جاکے پڑے ہیں کوئی نہیں کیا آپ کو اپنے قانون پہ شک ہے اگر کوئی crime کرتا ہے قانون پاکستان کا جو criminal justice system ہے بلوچستان کا قانون ہے وہ کسی کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ automatically وہ جو ہے action میں آ جاتی ہے تو بے گناہ ہی ہوں گے کہ ان کو ریلیز کیا ہوگا دہشتگارتہ تو کوئی ریلیز نہیں کرتا دہشتگارت کی جو ہے جگہ جیل ہوتی ہے دہشتگارت کی جو ہے مستقبل سزائیں ہوتی ہیں اب چونکہ اس کو ایک social media میں بلا وجہ کی آئیب دیئے دیکھیں ہم پاکستانی معاشرے میں خصوصا اور بلوچستان کے معاشرے میں خواتین کا جو ہے اپنا مقام ہے خواتین جو ہے ماں ہے خاتون جو ہے بیوی ہے خاتون جو ہے بہن ہے اس کی ریسپیکٹ ہماری قبائلی اور نیم قبائلی معاشرے میں بہت زیادہ ہے یہاں پہ جب خاتون جو بیس میں آزتا تھا اس طرح تاریخ میں دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے جو ہے جگڑوں کا جو تصفیہ ہو جاتا تھا تو گورنمنٹ بلوچستان اپنے خواتین کی اپنے جو ہے عزت کرتی ہے اور میں اس بات پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلوستان قانون کو کہ انہوں نے جو ہے ہماری چار ماہیں اگر ان پہ کوئی الزام کسی نے لگا بھی دیا لیکن کانون نے ان کو بری کر دیا ہمیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے خیرمک دلکھنا چاہیے دیکھیں یہاں پہ بہت سے ایسے چارج ار کسی بھی لگ سکتے ہیں مجھ پہ بھی لگ سکتے ہیں آپ پہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن ار چیز کے ایک طریقہ جب آپ عدالت میں جائیں گے عدالت پہ نہ پولیس کی سنتی ہے عدالت نہ ایف سی کی سنتی ہے عدالت نہ لیویز کی سنتی ہے نہ کسی اور انفورسمنٹ ایجنسی کی سنتی ہے عدالت فیکٹ فگر دیکھتی ہے عدالت شواہد مانگتی ہے تو شواہد جوہے نہیں ہوں گے تو جوہے ان کو عدالت نے بائزت طور پر بری کر دیا ہے اس سے آگے میں اپنی پریس کانفرنس میں کسی کا اور چارج نہیں لگا سکتا تو اس بات پہ آپ کو جوہے کریٹ دینا چاہیے ہماری عدالتوں کو کریٹ دینا چاہیے پروسیکیوشن کو کہ انہوں نے ان کی بیگنائی ثابت کر دیا